بسم اللہ الرحمن الرحیم اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر کھانا جاؤ بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو اور عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر لو دو دو تین تین چار چار سے لیکن اگر تمہیں برابری نہ رکھ سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے یا تمہاری ملکیت کی لونڈی یہ زیادہ قریب ہے کہ ایسا کرنے سے ناانصافی اور ایک طرف جھگ پڑھنے سے بچ جاؤ اور عورتوں کو ان کے مہر رازی خوشی دے دو ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھالو بے اقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو جس مال کو اللہ تعالی نے تمہاری گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے ہاں انہیں اس مال میں سے کھلاو پلاو پہناو اور اڑھاؤ اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہو اور یتیموں کو ان کے بالغ ہو جانے تک صدارتے اور آزماتے رہو پھر اگر ان میں تم ہوشیاری اور حسن تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو اور ان کے بڑے ہو جانے کی در سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کر دو مالداروں کو چاہیے کہ ان کے مال سے بچتے رہیں ہاں مسکین محتاج ہو تو دستور کے مطابق واجبی طور سے کھا لے پھر جب انہیں ان کے مال سونپو تو گواہ بنا لو دراصل حساب لینے والا اللہ تعالی ہی کافی ہے ماں باپ اور خویش و اقارب کے ترکے میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی جو مال ماں باپ اور خویش و اقارب چھوڑ مریں ہوا وہ مال کم ہو یا زیادہ اس میں حصہ مقرر کیا ہوا ہے اور جب تقسیم کے وقت قرابتدار اور یتین اور مسکین آ جائیں تو تم اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بولو اور چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے جن کے زائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے تو ان کی چاہت کیا ہوتی پس اللہ تعالیٰ سے ڈر کر جچی تلی بات کہا کریں جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور انقریب وہ دوزخ میں جائیں گے اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور دو سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا دو تہائی ملے گا اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا چھٹا حصہ ہے اگر اس میت کی اولاد ہو اور اگر اولاد نہ ہوں اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے یہ حصے اس وسیعت کی تکمیل کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہو یا ادائے قرض کے بعد تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہچانے میں زیادہ غریب ہے یہ حصے اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کرتا ہے بے شک اللہ تعالی پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ مریں اور ان کی اولاد نہ ہو تو آدھوں آد تمہارا ہے اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے اس وسیعت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئی ہو یا قرض کے بعد اور جو ترکہ تم چھوڑ جاؤ اس میں ان کے لیے چوتھائی ہے اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر انہیں تمہارے ترکے کا آٹھوں حصہ ملے گا اس وسیعت کے بعد جو تم کر گئے ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد اور جن کی میراس لی جاتی ہے وہ مرد یا عورت کلالہ ہو یعنی اس کا باپ بیٹا نہ ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے اور اس سے زیادہ ہوں تو ایک تہائی میں سب شریک ہیں اس وسیعت کے بعد جو کی جائے اور قرض کے بعد جبکہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو یہ مقرر کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ دانا ہے بردبار ہے یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی مقررہ حدودوں سے آگے نکلے اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا ایسوں ہی کے لیے رسوہ کو نزاب ہے تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں ان پر اپنے میں سے چار گواہ طلب کر لو اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمرے پوری کر دے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے تم میں سے جو دو افراد ایسا کام کر لیں انہیں عیزہ دو اگر وہ طوبہ اور اصلاح کر لیں تو ان سے مو پھیڑ لو بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزریں پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا حکمت والا ہے ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر پر ہی مر جائیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے علمناک عذاب قیار کر رکھا ہے ایمان والو تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو ورسے میں لے بیٹھو انہیں اس لیے روک نہ رکھو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی برائی اور بے ہیائی کریں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بدوباش رکھو گو تم انہیں نہ پسند کرو لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالی اس میں بہت ہی بھلائی کر دے اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا ہی چاہو اور ان میں سے کسی کو تم نے خزانے کا خزانہ دے رکھا ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لوگے تم اسے کیسے لے لوگے حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط اہد و پیما لے رکھا ہے اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے مگر جو گزر چکا ہے یہ بے حیائی کا کام اور بغز کا سبب ہے اور بڑی بری راہ ہے حرام کی گئیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری لڑکیاں اور تمہاری بہنیں تمہاری پھوپیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی لڑکیاں اور بہن کی لڑکیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری ساس اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو ہاں اگر تم نے ان سے جمع نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں اور تمہارے سلبی سگے بیٹوں کی بیویاں اور تمہارا دو بہنوں کا جمع کرنا ہاں جو گزر چکا سو گزر چکا یقینا اللہ تعالی پخشنے والا مہربان ہے اور حرام کی گئیں شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں اللہ تعالی نے یہ احکام تم پر فرض کر دیئے ہیں اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لئے حلال کی گئیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو برے کام سے بچنے کے لئے نہ کہ شہوت رانی کرنے کے لئے اس لئے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضا مندی سے جو تیع کر لو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں بے شک اللہ تعالی علم والا حکمت والا ہے اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پوری وسط و طاقت نہ ہو تو وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لے اللہ تمہارے عامال کو بخوبی جاننے والا ہے تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو اس لئے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور قائدے کے مطابق ان کے مہر ان کو دو وہ پاک دامن ہو نہ کہ علانیہ بدکاری کرنے والیاں نہ خفیہ آشنائی کرنے والیاں پس جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو انہیں آدھی سزا ہے اس سزا سے جو آزاد عورتوں کی ہے نیک نیک لوگوں کی راہ پر چلائے اور تمہاری توبہ قبول کریں اور اللہ تعالی جاننے والا حکمت والا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کریں اور جو لوگ خواہشات کے پیروں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے اے ایمان والو اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضا مندی سے خرید و فروخت اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو یقینا اللہ تعالی تم پر نہ مہربان ہے اور جو شخص یہ نافرمانیاں سرکشی اور ظلم سے کرے گا تو انقریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے اور یہ اللہ پر آسان ہے اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت و بزرگی کی جگہ داخل کریں گے اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالی نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے ان میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور اللہ تعالی سے اس کا فضل مانگو یقینا اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے ماباپ یا قرابتدار جو چھوڑ مرے اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے مقرر کر دیئے ہیں اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معایدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ دو حقیقتا اللہ تعالی ہر چیز پر حاضر ہے مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالی نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں پس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں باحفاظت الہی نگداش رکھنے والیاں ہیں اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو پھر اگر وہ تابداری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو بے شک اللہ تعالی بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں ملاب کرا دے گا یقینا اللہ تعالی پورے علم والا پوری خبر والا ہے اور اللہ تعالی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ سلوک احسان کرو اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابتدار ہمسایہ سے اور اجنبی ہمسایہ سے اور پہلو کے ساتھی سے اور رہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں یقینا اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں ہم نے ان کافروں کے لیے زلط کی مار تیار کر رکھی ہے اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور جس کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو وہ بدترین ساتھی ہے بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرج کرتے اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے پس کیا حال ہوگا جس وقت کے ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے جس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے اے ایمان والو جب تم نشے میں مست ہو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات نابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو ہاں اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے موں اور اپنے ہاتھ مل لو بے شک اللہ تعالی ماف کرنے والا بخشنے والا ہے کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ اللہ تعالی تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے اور اللہ تعالی کا دوست ہونا کافی ہے اور اللہ تعالی کا مددگار ہونا بس ہے بعض یہود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی اور سن اس کے بغیر کہ سنا جائے اور ہماری ریائت کر لیکن اس کے کہنے میں اپنی زبان کو پیچ دیتے ہیں اور دین میں تانہ دیتے ہیں اور اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی اور آپ سنیے اور ہمیں دیکھئے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر اور نہائیت ہی مناسب تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لانت کی ہے پس یہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں اے اہل کتاب جو کچھ ہم نے نازل فرمایا ہے جو اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے اس پر ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم چہرے یا ان پر لانت بھیجیں جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لانت کی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کام کیا گیا یقینا اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے کسی پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہ کیا جائے گا دیکھو یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں اور یہ حرکت سریح گناہ ہونے کے لئے کافی ہے کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا جو بدھ کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست بر ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لانت کی ہیں اور جسے اللہ تعالیٰ لانت کر دے تو اس کا کوئی مددگار نہ پائے گا کیا ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے اگر ایسا ہو تو پھر یہ کسی کو ایک خجور کی گھٹلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے بس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی ہے اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی ہے پھر ان میں سے بعض نے تو اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے اور جہنم کا جلانا کافی ہے جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقینا آگ میں ڈال دیں گی جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گی تاکہ وہ عذاب چکتے رہیں یقینا اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا اور شائستہ آمال کیے ہم انقریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں ان کے لیے وہاں ساف ستری بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں اور پوری راحت میں لے جائیں گے اللہ تعالیٰ تمہیں تاقیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے دیکھتا ہے اے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو رسول کی اور تم میں سے اختیار والوں کی پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ان کا ایمان ہے لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں حالان کہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کرے شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور ڈال دے ان سے جب کبھی کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کی اور رسول کی طرف آؤ تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے مو پھیر کر رکے جاتے نصیحت کرتے رہیے اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو ہم نے ہر ہر رسول کو صرف اسی لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے لیے استغفار کرتے تو یقینا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے سو قسم ہے تیرے پروردگار کی یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مال لیں پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں اور کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو اسے ان میں سے بہت ہی کم لوگ بجالاتے اور اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لئے بہتر اور بہت زیادہ مضبوطی والا ہے اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں اور یقیناً انہیں راہ راست دکھا دیں اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ یہ بہترین رفیق ہیں یہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اے مسلمانوں اپنے بچاؤ کا سامان لے لو پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کرو یا سب کے سب اکھٹے ہو کر نکل کھڑے ہو اور یقینا تم میں سے بعض وہ بھی ہیں جو پسو پیش کرتے ہیں پھر اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان کے مل جائے تو اس طرح کہ گویا تم میں ان میں دوستی تھی ہی نہیں کہتے ہیں کاش میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا پس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پالے یا غالب آ جائے یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب انعیت فرمائیں گے بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتواں مردوں عورتوں اور نننے نننے بچوں کے چھٹکارے کیلئے جہاد نہ کرو جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لئے خود اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے اور ہمارے لئے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کی راہ میں لڑتے ہیں پس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو یقین مانو کہ شیطانی ہیلا بلکل بودہ اور سخت کمزور ہے کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں حکم کیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازیں پڑھتے رہو اور زکاة ادا کرتے رہو پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو اسی وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈڑھنے لگی جیسے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ اور کہنے لگے اے ہمارے رب تُو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور نہ جینے دی آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی سود مندی تو بہت ہی کم ہے اور پرہیز گاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی گو تم مضبوط قلوں میں ہو اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہہ ہٹتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے انہیں کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ تعالی کی طرف سے ہے انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بھی بات سمجھنے کے بھی قریب نہیں تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اللہ تعالی گواہ کافی ہے اس رسول کی جو عطاعت کرے اسی نے اللہ تعالی کی فرما برداری کی اور جو مو پھیر لے تو ہم نے آپ کو کچھ ان پر نگیبان بنا کر نہیں بھیجا یہ کہتے تو ہیں کہ عطاعت ہے پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان اس کے خلاف راتوں کو مشورے کرتی ہے ان کی راتوں کی بات چیت اللہ لکھ رہا ہے تو آپ ان سے مو پھیڑ لیں اور اللہ تعالی پر بھروسہ رکھیں اللہ تعالی کافی کارساز ہے کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے اگر یہ اللہ تعالی کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہہ تک پہنچنے والوں کے حوالی کر دیتے تو اس کی حقیقت کرتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نازل نہ ہوتی تو مادود چند کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی رحم جہاد کرتا رہے تجھے صرف تیری ذات کی نسبت حکم دیا جاتا ہے ہاں ایمان والوں کو رغبت دلاتا رہ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کو روک دے اور اللہ تعالیٰ سخت قوت والا ہے اور سزا دینے میں بھی سخت ہے جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لئے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تم سب کو یقینا قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہوگا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو انہیں تو ان کے آمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آندھا کر دیا ہے اب کیا تم یہ منصوبے باندھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے ہو کو تم راہ راست پر لا کھڑا کرو جسے اللہ تعالیٰ راہ بھلا دے تو ہرگز اس کے لئے کوئی راہ نہ پائے گا ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو اور پھر سب یکسا ہو جاؤ پس جب تک یہ اسلام کے خاطر وطن نہ چھوڑیں ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناو پھر اگر یہ مو پھیر لیں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی یہ ہاتھ لگ جائے خبر دار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہیں اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے سے تنگ دل ہیں اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے یقیناً جنگ کرتے پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں تو اللہ تعالی نے تمہارے لئے ان پر کوئی راہ لڑائی کی نہیں کی تم کچھ اور لوگوں کو ایسا بھی پاؤگے جن کی بظاہر چاہت ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو آندھے مو اس میں ڈال دیے جاتے ہیں پس اگر یہ جنبانی نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روک لیں تو انہیں پکڑو اور مار ڈالو جہاں کہیں بھی پالو یہی وہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں ظاہر حجت انعیت فرمائی ہے کسی مومن کو دوسرے مومن کو قتل کر دینا زیب نہیں مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ لو بطور صدقہ معاف کر دیں اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور ہو وہ مسلمان تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرنی لازمی ہے اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں اہد و بیما ہیں تو خون بہا لازم ہے جو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے اور ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا بھی ضروری ہے پس جو نہ پائے اس کے ذمہ دو مہینے کے لگتار روزیں ہیں اللہ تعالی سے بخشوانے کے لئے اور اللہ تعالی بخوبی جاننے والا اور حکمت والا ہے اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اس پر اللہ تعالی کا غزب ہے اسے اللہ تعالی نے لانت کی ہے اور اس کے لئے بڑا عذاب تیار رکھا ہے اے ایمان والو جب تم اللہ کی رہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو اور جو تم میں سے سلام علیک کرے تو اسے یہ نہ کہہ دو کہ تو ایمان والا نہیں تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو تو اللہ تعالی کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں پہلے تم بھی ایسے ہی تھے پھر اللہ تعالی نے تم پر احسان کیا لہذا تم ضرور تحقیق و تفتیش کر لیا کرو بے شک اللہ تعالی تمہارے عامال سے باخبر ہے اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عزر کے بیٹ رہنے والے مومن برابر نہیں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹ رہنے والوں پر اللہ تعالی نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے اور یوں تو اللہ تعالی نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے لیکن مجاہدین کو بیٹ رہنے والوں پر بہت بڑے عجر کی فضیلت دے رکھی ہے اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی اور اللہ تعالی بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلور تھے فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ تعالی کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے یہ ہی لوگ ہیں جن کا تھکانہ دوزق ہے اور وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے مگر جو مرد عورتیں اور بچے بے بس ہیں جنہیں نہ تو کسی چارہ کار کی طاقت اور نہ کسی راستے کا علم ہے بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالی ان سے درگزر کرے اللہ تعالی درگزر کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا وہ زمین میں بہت سے قیام کی جگہیں بھی پائے گا اور کشادگی بھی اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالی اور اس کے رسول کی طرف نکل کھڑا ہوا پھر اسے موت نے آ پکڑا تو بھی یقیناً اس کا عجر اللہ تعالی کے ذمہ ثابت ہو گیا اور اللہ تعالی پڑا بخشنے والا مہربان ہے جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں جب تم ان میں ہو اور ان کے لئے نماز کھڑی کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو پھر جب یہ سجدہ کر چکے تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور تیرے ساتھ نماز ادا کر اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رہے کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ تو وہ تم پر اچانک دھاوی بول دیں ہاں اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں جب کہ تمہیں تکلیف ہو یا بوجہ بارش کے یا بسبب بیمار ہو جانے کے اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رہو یقینا اللہ تعالیٰ منکروں کے لیے زلط کی مار تیار کر رکھی ہے پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو اور جب اتمنان پاؤ تو نماز قائم کرو یقینا نماز مومنوں پر مکررہ وقتوں پر فرض ہے ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھ نہ رہو اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری رکھتے ہو جو امیدیں انہیں نہیں اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکیم ہیں یقینا ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ نے تم کو شناسہ کیا ہے اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربانی کرنے والا ہے اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں یقینا دغاباز گناہگار اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے وہ راتوں کے وقت جبکہ اللہ کی نا پسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے ان کے تمام آمال کو وہ گھیرے ہوئے ہے ہاں تو یہ ہو تم لوگ کہ دنیا میں تم نے ان کی حمایت کی لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا اور وہ کون ہے جو ان کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنی والا مہربانی کرنے والا پائے گا اور جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے اور اللہ بخوبی جاننے والا اور پوری حکمت والا ہے اور جو شخص کوئی گناہ یا خطا کر کے کسی بے گناہ کے ذمہ تھوب دے اس نے بہت بڑا بہتان اٹھایا اور کھلا گناہ کیا اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحم تجھ پر نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے تو تجھے بہکانے میں قصد ہی کر لیا تھا مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب و حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھایا ہے جسے تُو نہیں جانتا تھا اور کوئی خیر نہیں ہاں بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے رانے سے یہ کام کرے اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں جو شخص باوجود حصول سے اختلاف کریں اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلیں ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں جدھر وہ خود متوجہ ہو اور دوزخ میں ڈال دیں گے وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے اسے اللہ تعالیٰ قطن نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرق مقرر شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا یہ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں اور دراصل یہ سر کا شیطان کو پوچھتے ہیں جسے اللہ نے لانت کی ہے اور اس نے بیڑا اٹھایا ہے کہ تیرے بندوں میں سے مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا اور انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں سنو جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ سریح نقصان میں ڈوبے گا وہ ان سے زبانی وعدے کرتا رہے گا اور سبز باغ دکھاتا رہے گا مگر یاد رکھو شیطان کے جو وعدے ان سے ہیں وہ سر سر فریب کاریاں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم ہے جہاں سے انہیں چھٹکارا نہ ملے گا اور جو ایمان لائیں اور بھلے کام کریں ہم انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے چشمیں جاری ہیں جہاں یہ عبدالہ بعد رہیں گے یہ ہے اللہ کا وعدہ جو سرا سر سچا ہے اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو حقیقت حال نہ تو تمہاری عارضو کے مطابق ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا اور کسی کو نہ پائے گا جو اس کی حمایت و مدد اللہ کے پاس کر سکے جو ایمان والا ہو مرد ہو یا عورت اور وہ نیک آمال کرے یقینا ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور خجور کی گھٹلی کے شگاف برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا باعتبار دین کے اس سے اچھا کون ہے جو اپنے کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو بھی نیک و کار ساتھ ہی یکسوئی والے ابراہیم کے دین کی پیروی کر رہا ہو اور ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ خود اللہ ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے اور انہیں اپنے نکاح ملانے کی رغبت رکھتے ہو اور کمزور بچوں کے بارے میں اور اس بارے میں کہ یتیموں کی کار گزاری انصاف کے ساتھ کرو تم جون ایک کام کرو بلا شبہ اللہ اسے پوری طرح جاننے والا ہے اگر کسی عورت کو اپنے شہر کی بد دماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں جو سلح کر لیں اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں سلح بہت بہتر چیز ہے تمہ ہر ہر نفس میں شامل کر دی گئی ہے اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیز گاری کرو تو تم جو کر رہے ہو اس پر اللہ تعالی پوری طرح خبردار ہے تم سے یہ تو کبھی نہ ہو سکے گا کہ اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح عدل کرو گو تم اس کی کتنی ہی خواہش کوشش کر لو اس لیے بلکل ہی ایک کی طرف مائل ہو کر دوسرے کو ادھر لٹکتی ہوئی نہ چھوڑو اگر تم اصلاح کرو اور تقویہ اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالی بڑی مغفرت اور رحمت والا اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالی اپنی وسط سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا اللہ تعالی وسط والا حکمت والا ہے زمین اور آسمانوں کی ہر ہر چیز اللہ تعالی ہی کی ملکیت میں ہے اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو کہ اللہ کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں اور اللہ بہت بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے اللہ کے اختیار میں ہیں آسمانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی اور اللہ کارساز کافی ہے اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو وہ تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے اے ایمان والو عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لئے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماباپ کے یا رشتے دار عزیزوں کے وہ شخص اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق اس لئے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑھ کر انصاف نہ چھوڑ دینا اور اگر تم نے کچھ بیانی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کروگے اللہ تعالی اس پر پوری طرح باخبر ہے اے ایمان والو اللہ تعالی پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری ہے اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اس نے نازل فرمائی ہے ایمان لاؤ جو شخص اللہ تعالی سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسول سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے وہ تو بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا جن لوگوں نے ایمان قبول کر کے پھر کفر کیا پھر ایمان لاکر پھر کفر کیا پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے اللہ ہدایت سمجھائے گا منافقوں کو اس عمر کی خبر پہنچا دو کہ ان کے لئے دردناک عذاب یقینی ہے جن کی یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالی کے قبضے میں ہیں اور اللہ تعالی تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالی کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مزاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگیں ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو یقینا اللہ تعالی تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے رہتے ہیں پھر اگر تمہیں اللہ فتح دے تو یہ کہتے کافروں کو تھوڑا سا غلبہ مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ بچایا تھا پس قیامت میں خود اللہ تعالی تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور اللہ تعالی کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز راہ نہ دے گا بے شک منافق اللہ سے چالبازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چالبازی کا بدلہ دینے والا ہے اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں اور یاد الہی تو یوں ہی برائے نام کرتے ہیں وہ درمیان میں ہی مولق ڈگمگا رہے ہیں نہ پورے ان کی طرف نہ صحیح طور پر ان کی طرف اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لئے کوئی راہ نہ پائے گا اے ایمان والو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناو کیا کرلو منافق تو یقینا جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں جائیں گے نہ ممکن ہے کہ ان کا کوئی مددگار پالے ہاں جو توبہ کرلیں اور اصلاح کرلیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ ہی کے لئے دینداری کریں تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا عجر دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور بایمان رہو اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کی اجازت ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا جانتا ہے اگر تم کسی نیکی کو علانیہ کرو یا پوشیدہ یا کسی برائی سے در گزر کرو پس یقینا اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت والا ہے جو کفر کرتے ہیں اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھ ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے بین بین کوئی راہ نکال یقین مانو کہ یہ سب لوگ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے یہ ہیں جنہیں اللہ ان کا پورا ثواب دے گا اور اللہ بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں موسیٰ سے تو انہوں نے اس سے بہت بڑی درخواست کی تھی کہ ہمیں کھل کھلا اللہ تعالی کو دکھا دے بس ان کے اس ظلم کے باعث ان پر کڑاکے کی بجلی آ پڑی پھر باوجود یہ کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھی انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا لیکن ہم نے یہ بھی معاف فرما دیا اور ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ اور سریح دلیل انعیت فرمائی اور ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر تور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں سخت سے سخت قول و قرار لیے یہ سزا تھی بسبب ان کی اہد شکنی کے اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے اور اس سبب سے کہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے حالان کے دراصل ان کے کفر کی وجہ ایمان لاتے ہیں اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باننے کے باعث اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھا آیا بلکہ ان کے ان کے بارے میں شک میں ہیں انہیں اس کا کوئی یقین نہیں بجز تقمینی باتوں پر عمل کرنے کے اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ بڑا زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو عیسی کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھی وہ ہم نے ان پر حرام کر دی ان کے ظلم کے باعث اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث اور سود جس سے منع کیے گئے تھے اسے لینے کے باعث اور لوگوں کا مال ناحق مار کھانے کے باعث اور ان میں جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے علمناک عذاب مہیا کر رکھا ہے لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں اور زکاة کی عدا کرنے والے ہیں اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے عجر عطا فرمائیں گے یقینا ہم نے آپ کی طرف اسی طرح کی وحی کی ہے جیسے کہ نوح اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یاقوب اور ان کی اولاد پر اور عیسی اور ایو اور یونس اور حارون اور سلیمان کی طرف اور ہم نے دعوت کو زبور عطا فرمائی اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے اور موسیٰ سے اللہ تعالیٰ صاف طور خوش خبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر رہ نہ جائے اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑا با حکمت ہے جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کی بابت خود اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اوروں کو روکا وہ یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا انہیں اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز نہ بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا بجز جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ پر بلکل آسان ہے اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف حق لے کر رسول آگیا ہے پس تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لئے بہتری ہو اور اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ ہی کی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور اللہ دانہ ہے حکمت والا ہے اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ اور اللہ پر بجز حق کے اور کچھ نہ کہو مسیح عیسی بن مریم تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے کلمہ کن سے پیدا شدا ہیں جسے مریم کی طرف ڈال دیا تھا اور اس کے پاس کی روح ہیں اس لئے تم اللہ کو اور اس کے سب رسول وں کو مانو اور نہ کہو اللہ تین ہے اس سے باز آجاؤ کہ تمہارے لئے بہتری ہے اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو اسی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا ہے مسیح کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی ننگ آر یا تکبر انکار ہرگز ہو ہی نہیں سکتا اور نامقرب فرشتوں کو اس کی بندگی سے جو بھی دل چرائے اور تکبر انکار کرے اللہ تعالیٰ ان سب کو اکھٹا اپنی طرف جمع کرے گا پس جو لوگ ایمان لائے ہیں اور شائستہ آمال کیے ہیں ان کو ان کا پورا پورا ثواب انعید فرمائے گا اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ دے گا اور جن لوگوں نے ننگ آر اور سرکشی اور انکار کیا انہیں علمناک عذاب دے گا اور وہ اپنے لئے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی اور امداد کرنے والا نہ پائیں گے اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آ پہنچی اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا ہے پس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا انہیں تو وہ انقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا اور انہیں اپنی طرف کی کلالہ کے بارے میں فتوہ دیتا ہے اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اس کے لئے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کے اولاد نہ ہو پس اگر بہنیں دو ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا دو تہائی ملے گا اور اگر کئی شخص اس ناتے کہیں مرد بھی اور عورتیں بھی تو مرد کے لئے حصہ ہے مثل دو عورتوں کے اللہ تعالی تمہارے لئے بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ اور اللہ تعالی ہر چیز سے واقف ہے